لندن کی مشہور 24 منظر گرین فیل ٹاور میں بدھوار صبح آگ لگ گئی گھٹنا پر 40 دبکل گاریاں اور 200 دبکل قدمی آگ کو کابو پانے کیلئے کوشش کرتے رہے کشمیر گھاٹی کے دشنے حصے میں منگذار شاہم آتنکوادیوں نے سرکشا بلو کو رشانہ بنا کر شے گھٹوں میں 6 سلسلے وار حملے کیے جس میں قریب 13 جوان خائل ہو گئے اس دوران آتنکوادیوں نے سرکشا بلو کی 4 رائفل بھی لوٹ لی مدھر پردیش کا منصور آج پھر سرکیوں میں رہے گا مکہ منطر شیبرا سنگھ چوہان آج صبح سارے دس پجی منصور جانے والے ہیں مدھر پردیش سرکار پر گیسان ویرودی ہونی کاروپ لگاتی ہوئے کانگریس نیتا جوتر آدرت سندھیہ آج 72 گھنٹے کے سطح گھرہ پر بیٹھیں گے جوتر آدرت سندھیہ کو کل منصور جانی کی کوشش میں گرفتار کر لیا گیا تھا راستپتی کیانڈیڈٹ کو لے کر آج شام چار بجے ویپکشی دلوں کی بیٹھک ہوگی سونیا گاندھی کے نیترط میں ویپکشی دلوں نے پہلے ہی تح کیا ہے کہ اس مسئلے پر چھوٹی کور سمیتی بنائی جائے جو سرو سمتی سے امیدوار کو کھوجنے کی دشاہ میں آگے بڑھے بھارت کے بینک ڈیفورٹ آر ویشے مالے کے پرتیارپن پر بریٹین کی ویس مینسٹر کورٹ میں سنوائی ہوئی مالیہ پر اب اگلی سنوائی چھوٹی جولائی کو ہوگی کینڈرے منتری نے ویکیس سنگھ نے کہا کہ مالیہ کو جلد واپس لائیں گے ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ مالیہ کا پرتیارپن آسان نہیں ہے ایڈی کوئی کی اور سے بریٹین کو دستا ویس پھیج دی گئے ہیں منگلوار کو دلی میں استاد امزدالی کان نے پی ام نریند موڈی سے ملاقات کی اور انہیں ماسٹر اور ماسٹرز کتاب بھیٹ کی گئے منگلوار کو آرمی پر مکوپن راوات جمعو کشپیر میں آئی ٹی جے ای پر اکشہ پاس کروانے والے چھاتروں سے ملے آرمی چیف نے چھاتروں کو بدھائی دیتے ہوئے اپنے انبھاو ساتھا کیے گجرات نے ایک صبح کے دوران پتیرانی نے اپنے اوپر چھوڑی پھیکے جانے کے معاملے پر ایک اہم بیان دیا انہوں نے کہا کہ چناب آئیوگ چناب گجرات میں آ رہی ہیں اور اسی طرح کی کرتبوں کی مجھے لگاتارہ پیکشا ہے انہوں نے کہا کہ پرش کو کانگریس نے بھیجا ہے مہیلہ پر آکرمنٹ کرنے کے لیے کانگریس کی سٹریٹرجی تھوڑی غلط ہے مومن میں فیلم ایکٹریس کرتکا چودرے کی لاش سندگ دھالت میں برامت ہوئی تو وہیں پولس نے ہتیا کی آشن کا ظاہر کی مرتک کرتکا حریدوار کی رہنی والی تھی یو بی میں آتنکی امنی کو لیکر آئی بی نے الرب جاری کیا ہے آئی بی نے سمبند میں راجے کے پولس کو الڈ کیا ہے ساتھی ساتھ سوٹروں کی مانے تو دلی گجرات اور ہریانہ میں کسی بھی آتنکی گھٹنا کو انجام دیا جا سکتا ہے آج سے دو دن کے گورکپو دورے پر سی ایم یوگی آدھتنا ڈاکٹر امبیڑگر کی پرتما کا کریں گے اور آورن ڈلیتوں کے ساتھ سہبوچ کارکرم میں ہوں گے شامل گھومتے ریور فرنٹ میں گھوٹالے کی جانچ کا ماملہ آج موقع پر جائیں گے کیبینٹ منتری سوریش کھرنا کی اگوائی کی جانچ سمیتی پریوشنا میں کروڑوں کے گھپلے کی ہو رہی ہے چانچ اتر پردیش سہسکار نے پورے راجے میں شادی کے ریجسٹریشن کو ضروری کر دیا ہے جس کے چلتے اب یو پی میں شادی کے لیے ریجسٹریشن کرنا آنے بارے ہوگا اور اس نیم میں مسلم کو بھی ویبہ پنجی کرن میں چھوٹ نہیں دی گئے منگردار کو یو پی اور راجستان کے بیچ انتر راج پریوہن سمجھوتا دونوں راجوں کی بیت سو سے زیادہ بسوں کا ہوگا سنچارا لکنوں میں پریوہن منتری سورت انتر دیف سنگھ نے کہا کہ یو پی اور راجستان کے بیچ پریوہن سندھی آنے والے وقت میں آرٹھی کورپوریٹن کے شطر میں کارگرر ثابت ہوگی راجستان سرکار کے پریوہن منتری یو رسکان نے کہا کہ یو پی راجستان پریوہن سندھی کو کرنے کے لیے تین سال تک پشری سرکار سے بات چیت کی گئی لیکن انہوں نے کوئی روچی انہوں نے نہیں دی اور اب اس سرکار میں پریوہن کی اور سیواؤں کو اور ساتھے ساتھ پریوہن کو دھیان میں رکھتے ہوئے سندھی کو کیا گیا کیلاش مانسروور اور سندھو درشن کے یاتریوں کو سی ایم نے تحفہ دیا سی ایم یوگی نے کیلاش مانسروور کے چرانوے اور سندھو درشن کے اکھتر یاتریوں کو ایک لاکھ روپے کا چیک انودان کیا مرسوچار کے آروپوں سے گھرے سنجیف سرن کی نویڈا ایتھارٹی کے سی او رہتے چارہزار اکھوئکہتر کروڑ کے ایک اور گھوٹالی کی اہم دستاویز سماشا پریس کے ہاتھ لگے ان دستاویزوں میں کوٹ نے ٹپڑی کی ہے کہ سنجیف سرن کو راجی سرکار کا سنرکشن پرابت ہے سماشا پریس پر بولے ڈپریسی ایم کے شپر ساتھ مہوریہ پندرہ جون تک یو پی کی سرکے نبی فیصدی ہو جائیں گی گڑھا مکت اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اب تک 80 سے 85 فیصدی سرکے گڑھا مک ہو چکی ہیں ڈلے میں یو پی ویطمان تری راجی شگربال نے جی ایسٹی پر اہم بیان دیا انہوں نے کہا کہ یو پی میں جی ایسٹی پوری طریقے سے لاغو ہوگا ساتھی جی ایسٹی کے ہو رہے ویروت کو انہوں نے وپکش کی گندی راجنی کی اور سازش کرا دیا ڈیوڑیہ پانچے کیشو روپا دھیای کا کہنا ہے کہ اگلے لوگ سبھا چلاب میں کانگریس دوبارہ کیندری کی سبتہ میں لوٹ لوٹے گی کیونکہ دیش کی جنتہ بھاجپا کی جھوٹے بادو سے اب اوپ چکی ہے میل پوری میں پورو ماندر شپار یادف و کانگریس نیتا برجیش یادف کے نیدھن پر شوک سمویدنائے پرکٹ کرنے پہنچے توران انہوں نے میڈیا سے بات چیت میں کہا کہ سمادھ وادی سیکولر موچہ پارٹی کا نرمان کیا جائے گا مہو کے دیولاس گاؤں میں ایک باراتی نے پانچ سال کی معصوم بچی کو اگوا کر حوث کا شکار بنا دیا بدحواس حالت میں بچی گھر پر پہنچے اور اپنی ماں کو اساب بیٹی کو کی جانکاری دی ساتھی ساتھ اس پورے معاملے کی شکایت پولیس سے بھی کی گیا مہو میں پولیس کی لاپروہی کا معاملہ سامنے آیا جہاں یوپتی چرچیڑ خانی کے ویرود میں یوپتی اور اس کی ماں کو پیٹنے کے معاملے میں پولیس نے کوئی کاروائی نہیں کی جس پر پیڈیتا نے اے ایس پی سے انصاف کی گوہر لگائی برینی میں فرید پور نگر پالی کا عدیق شگولی لگنے سے گھائل ہو گئے گم بھی حالت میں انہیں نجس پتال ملائے گیا جہاں بتایا جا رہا ہے کہ گھٹنا کے وقت چیرمن اپنی گھر میں موجود تھے تبھی اچانک سے گھولی چلنے کی آواز کے بعد پریوار والوں نے ان کے کمرے میں پہنچ کر دیکھا تو بستر پر خون سے لکپت پڑی تھے سمبر کے چندوسی کو توالی علاقے میں بیٹی نے پراپورٹی کے لالش میں اپنے پتا اور بہن کو گھر میں بندھک بنا دیا تین دن تک دونوں کو بندھک بنا کر رکھا گیا پھر روزباد میں میٹ کی شکایت پر پہنچی پولیس پر آروپی پکشنے ہاتھ پائی کرنے کی بات کی ساتھی ساتھ پولیس کی پسٹل شین لی گئی آپ کو بتا دیں کہ پولیس نے آروپیوں کے خلاف اس معاملے میں کارروائی کی میرٹ میں آسمان میں ارتی آگ کو دیکھ کر لوگوں کے بیچ سنسنی مچ گئی آگ کے گولے کو دیکھ کر لوگوں کے بیچ یہ کوتوہل کا بشے بنا رہا ریسے میں آگ کا اب تک پتا نہیں چل پایا ہاپور کے دولانا قصبی میں دو سموداہ کی بیش راستے کو لے کر ویباد میں پتہ بازی ہوئی اور فائرنگ کی گئی جس میں قریب ایک درسن لوگ کھائل ہو گئے سنبھل میں ایک سوات ایمبولنس کا ریور محلہ کو نازو خالت میں زرہ اسپتال میں چھوڑ کر بھاگ گیا نوکٹر کے مطابق محلہ کو نازو خالت میں ایک سوات ایمبولنس کے زرہ اسپتال آئے گیا تھا محلہ کی بیگرتی حالت کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹروں نے اسے ریفر کرنے کے لئے کہا جس پر وہ موقع سے بھاگ کھڑا ہوا مولنشیر کے ڈبائی علاقے میں سپانیتہ کو پولیس نے گرفتار کر لیا سپانیتہ کو روڈ پر کھڑے ہو کر شراب پینے اور جام لگانے کی معاملی میں گرفتار کیا گیا لگنوں کے دانہ عزت گنجی لاکھیں میں سرکاری آواز نگم اور ویتر نگم سپلائی یونین کے کاریالے پر پولیس نے شاپا مارا ہے زوران کئی لوگ شراب پیتے ہوئے پکڑے کا ہے ہلا آباد میں اورکیسٹر کے نام پر لڑکیوں کا شوشن کرنے والے کھکیات مہندر کے چنگل سے شوٹ کر قریب تین درسن لڑکیاں کرچنا تھانے پہنچی لڑکیوں کی تحریر پر فیلال پولیس نے معاملہ درس کر جان شروع کر دی میرٹ کے بڑھانا گیٹ چوکی میں تینات مہیلہ داروگا عمرتہ سنگھ کو انٹی کرپشن ٹیم نے بیس ہزار روپے کے رشوت تیتے ہوئے گرفتار کر لیا بتایا جا رہا ہے کہ اس پہلے بھی لاپرباہی کے معاملے میں عمرتہ سنگھ کو سسپنٹ کیا جا چکا ہے علیگر میں گھوسکور پولیس کا ایک ویڈیو سامنے آیا جس میں پولیس کرمی سڑک پر نکلنے والے واہنوں سے وصولی کرتا نظر آ رہا ہے کھلے آم وصولی کی تصویریں آسنا پولیس چوکی مطرہ کی روڈ کی ہیں گونڈا کے طرف گنز شیطر میں ایک گاؤں میں ڈبنگ نے دلک پریوائی کے مکیہ کو گولی مار کر ہتیا کردی ساتھ ساتھ ہتیا کے پیچھے زمینی ویواد بتایا گیا سنوش کی تروا کوتوالی علاقے میں رامپور گاؤں میں ہورر کلنگ کا معاملہ سامنے آیا بتایا جا رہا ہے کہ دیرات پریمی پریمی کا اپنے گھر سے بھاگ رہی تھا تبی راستے میں پریمی کا کے گھر والوں نے دونوں کو پکڑ کر لاتی رنڈوں سے جب کر پٹائے کی اور لڑکی کا گھرہ دبا کر ہتیا کردی پرطابگر کے زلہ کا شہری پریسر میں بے خوف پدبہ شنی پیشی پر آئے بندی کو نشانے پر تابر توڑ فائرنگ کی فائرنگ کے بعد جس سپاہی کے پیر میں گھولی لگی جس سے آنین پانن میں اسپتال میں بھٹی کرائے گیا اور کچھری پریسر میں بھاری پولیس پل بھی تینات کر دیا گیا آزکمڑ میں بدماشوں اور پولیس کے بیچ مٹبیڑ میں ایک سپاہی گھائل ہو گیا جوابی فائرنگ کے دوران چار میں سے ایک بدماش کے پیر میں گھولی بھی لگی آنگرہ اور علیہر مندل کی پریفہ اندوی بھاگ سے ایک اور بڑا گھوٹالہ سامنے آئے جہاں ستائی سرکاری بسوں کو فرزی ڈرائیبر اور کنڈیکٹر کے دوارہ چلانی کی بات سامنے آئے لگنوں میں سی ایم او بتا کریں ایم بی بی ایس اور ایم ڈی میں ایڈویشن کے نام پر کروڑوں کی ٹھگی کرنے والا شخص کا پردفاش ہوا سائیبر سلنے سواس وی بھاگ کے ریٹائر کرمی اور ان آئر ایش ایم گھوٹالے کے آروپی ایک اشری باسطور ان کی پتنی کو گرفتار کر لیا لگنوں میں ادیوگ ویہاپار پتن دی مندل کی نیتہ بنواری لائل کنچل پر پدو کا کو بیچنی کا آروپ لگا پردیش کے تمام ویہاپاریوں نے کنچل گھوٹ سے خود کو الگ کر اتر پردیش ویہاپار مندل کا گٹھن کیا مزفرنگر کے دانہ ککرولی علاقے میں ہتیار بند بدماشوں نے لوٹ کے ارادے سے بائیت سوار دمپتی پر حملہ بولا مہیلہ کی ہتیار کر دی اور نقدی اور جھولی لے کر فرار ہو گئے شاملی پولیس نے بائیت چور گرہوں کے دو سدسوں کو گرفتار کر لیا پولیس نے چوروں کے پاس سیار چوری کی بائی کے دو تمامنچے بھی برامت کیے بستی میں تڑکے مکان کا چھچہ گرنے سے بڑا حادثہ ہوا جس میں ملبے کے نیچے دبنے سے ایک مہیلہ کی دردناک موت ہو گئی گوڑکپور کے سیجنمہ تارہ علاقے میں ایک مہیلہ کی کرنٹ لگنے سے موت ہو گئی مہیلہ بونڈرہ گاؤں میں اپنی بہن کی گھر برمبوجھ پر آئی تھی بانہ میں اوورلوڈنگ اپنی چرم سیمہ پر ہے جہاں اوورلوڈنگ کھانا ادھیکاری اور پولیس کی میری بھگت سے اپنے زوروں پر ہے باوجود اس کے پرشاشن بھی اس طرف کوئی قدم اٹھانی کے لیے تیار نہیں میرے اکمیتانہ صدر بازار شدر کے کینٹ روڈ پر بائیت سوازشین لٹیرہ نے ایک مہیلہ کے کان سے کندل کی لوٹ کی اور فرار ہو گئے تو وہیں پولیس سی سی ٹی وی کے مدد سے لوٹیرہ کیشن آپ میں جھوٹی ہے گاز گنج میں ایک پولیس کرمی کی شربناک کرتود سامنے آئی جہاں سپانیتا کے آفس میں ایک پولیس کرمی کی موبائل چوری کرتے سی سی ٹی وی میں وہ قید ہو گیا گھٹنا کے بعد سپانیتا نے سپاہی کی ایس پیس سے شکایت کی میرٹ کے میڈیکل تانہ علاقے میں بے خوف شور اسپتال کے باہر کھڑی ماروٹی وین نوڑا کر لے گئے بھیڑ بھار والے علاقے میں ہوئی چوری کی بارداد سے ہر کوئی درگ ہے فرقباد میں زرادی کاری نے بھو مافیان کو چندھت کرنے کے لیے آدش دی ہے وہ دو دن میں سوچی مانگی گئی ہے ساتھ ساتھ اس معاملے پر جی ام کا کہنا ہے کہ کسرکاری زمینوں اور تالابوں پر قبضہ کرنے میں کوئی بھی وقتی کو بخشا نہیں جائے گا ہمیرپور کے صدر کوتوالی پولیس نے شاپ اماری کا رویت کھنند کرنے کے آروپ میں آج ٹریکٹروں کو سیز کر دیا ہے فلال پولیس سبھی ٹریکٹر والی کو کے قلاف معاملہ درس کر کاریوائی کرنے میں جو دی سداردگر کے میشرولیا تھانہ علاقے کے بڑیہ گاؤں میں وشیج پولیس ٹیم نے لوڈر سے عویت میں ٹھیک کھنند کر رہے چھے ٹریکٹر ٹوالی سمیت میٹی کے لے دی ہوئی ٹریکٹر لوڈر کو پکڑ لیا ہے ساتھ ہی کاریوائی میں پکڑے گئے سب ہی گاریوں کے ڈرائیورز کو بھی گرفتار کیا گیا ہمیرپور کوتوالی پولیس نے چیکنگ کے دوران واہان چور گیڑوں کے تین ابھی اکتوں کو نوبائیکوں کے ساتھ گرفتار کیا اور ان کے قبضے سے ایک تمنچار ایک چاکو بھی برا مت کیا گیا ملکپت کے رٹوڑ گاؤں میں تین سال کے معصوم کھیلتے وقت گھر کے آنگن میں رکھے کولر سے اچانک سے ٹکڑا گئی جس کی موت ہو گئی بتا جا رہا ہے کہ کولر میں کرنٹ آ رہا تھا جس کی چپیٹ میں آنے سے وہ گم بھیر طور پر جلس گئی گریڈر نویڑا کے کاسنا میں پورو منتری نارندر بھاٹی کی سرکشہ میں تیناتک سپاہی کے کرنٹ لگنے سے موت ہو گئی حدثے کے وقت سپاہی پارک میں ٹہل نہیں گیا تھا حلیقرسانہ دیلی گیٹ شیطر میں ایس بی آئی بینک کی شاکھا میں آگ لگ گئی جس میں بینک کی پہلی منزل پر کیاش کاؤنٹر سمیت لاکھوں روپے کا سامان جل کر راکھ ہو گیا غازباد کی اندرپورو ملاکی میں گین کھنڈ میں ایک اپارٹمنٹ کی تیسری منزل پر فلات میں شارٹ سرکٹ سے آگ لگی تو وہی سوچنہ پر پہنچی پولس نے نبکر کرمیوں کی مدد سے خاشی مشکت کے بعد آگ پر قابو پایا پیری بیت کے گاؤں پٹنیا میں ہوا کے ساتھ اڑکا رائشنگاری گاؤں کے عادت درزن گھروں میں لگ گئی جس سے گامینوں کے گھروں میں رکھیں نگدیس ہونے چاندی کی آبوشن اور موٹر سائیکل جل کر راکھ ہو گئی آگرہ لکنوں ایکسپرس میں پر تحصیل بانگر مہومی کاریرت دو لیکھ پالوں کو ایک واہن چکر مادی جس سے ایک لیکھ پار کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ یہ گمپی روپ سے گھائل ہو گیا لیکن برخیری میں ٹاٹا میجیک اور نیانتری تھکر پلٹنے سے تین مہلاوں اور دو یوگ گمپی روپ سے گھائل ہو گئی جس میں ایک یوگ کی لاج کے دوران موت ہو گئی کورشانبی زلے میں پرانگھا تک بیماری ایڈز نے پیر پسا رکھا ہے زلے میں ایڈز پیریتوں کے سنکھے پانچ سو سے زیادہ ہے اس کے ساتھ یہ گاؤں ایسا بھی ہے جہاں ساٹھ سیدھیک لوگ ایڈز جیسی بھینکر بیماری سے گرہ ست بتائے جا رہے ہیں لاریت پور کے زلہ چکت سالے میں مئیلہ نے زہریری دوائی کی سیونت کا ناٹک کر آئی بولٹیز ڈراما کیا لیکن اس کے پریوار والے اس ناٹک کو سہی سمجھ کر اسے جب نے اسپتہ لے آئے جہاں لڑکی کا ڈراما گھنٹو چلتا رہا ایلہ بات کے گھومنگن جلاکے میں سڑک کی سمسے سے پریشان سیکڑوں لوگوں نے ایلہ بات کا انپرائی بھی پجام لگا کر نارے بازی کی لوگوں کا عروف ہے کہ سڑک نہیں ہونے کے چلتے نالی بھی خراب ہے فتح پر میں کچھ لوگوں نے وکاس بھون میں کرمشاریوں کے ساتھ میٹنگ کر پڑی یوشنہ کے نزشک کے ساتھ غالی گالوشکر مارپیٹ کی جس سے پورے وکاس بھون کے کرمشاریوں کے بیچ ہر کم مچ گیا موکی منتری زیروندر سنگھ راوت نے اتراخن میں ایک نئی پہنش پہنش شروع کی درست پی ایم نے پٹرولنگ یونیورسٹی کے دکشان سوارے پہنچے جہاں سی ایم نے اتیتیو کو پہنائے جانے والے گاؤن کو پہنے سے انکار کر دیا سی ایم نے کہا کہ یہ گاؤن فیرنگیو کی پہشاک ہے سی نی وہ اسے نہیں پہنے کی دور میں کافی وقت سے آندورن کر رہے گیس ٹیچلوں کے ماملے میں بھی سب کوئی سہمتی نہیں بن پائی جس کے چلتے سیکڑوں سکچک سڑکوں پر آ چکے ہیں تو وہیں سکچا منتری کا کہنا ہے کہ ہائی کوٹ کے آدیش کا پالن کرتے ہوئے دھیان میں رکھتے ہوئے نیوکتیاں کی جائیں گے نیرادو میں دوہزار سترہ کے ویدان سبر چناؤں میں نیراشر جنک پرینام کے بعد پردیش بی ایس پی نے نکا ہے اور لوک نرمان چناؤں کی تیاریاں شروع کر دیا ساتھی سمبند میں پردیش کارکارنی کی بیٹھر کائیوجن کیا گیا جس میں پردیش ادیش سمیت بسپا پردیش پربھاری اور دوسرے پردادکاری بھی حصہ لے گئے نیٹیری زیلا مکیارے میں سو میٹر کی دوری پر بڑھوگی کے جنگلوں میں بشنانگ لگی جس میں لاکھوں کی ون سمپدہ جل کر خاک ہو گئے اور ادرپور میں پولیس نے بائیک چورانے والے گیروہ کا پردہ فاش کیا جس میں پولیس نے پانچ آروپیوں کو گرفتار کر لیا ساتھی آروپیوں کے پاس سے چوری کی نوبائی کو سمیت تین سو پندرہ بور کی ایک بندو بھی بنامت کی گئے خنازانی کے تانہ دویوالا قصد بیہار میں ڈکیتوں نے قریب دو گھنٹے تک تانڈو بچایا یہاں کچن کی گرل توڑ کر گھسے بدماشوں نے بھائی بہن کو بندگ بنا کر ڈکیتی کی بارداد کو انجام دیا ہندوانی لالکوہ کے بندو کھتا شیطر میں اس وقت ہر کم پچ گیا جب اندرہ گاندھی نے ایک اندرہ نگر میں ایک گھر میں ایک شاوق کا بچہ گھسا اور اس کے بعد لوگوں نے آنن فانم نے ونویبھاگ کو سوچت کیا حالانکہ ونویبھاگ نے موقع پر پہنچ کر شاوق کو پکڑنی کی کوشش کی لیکن شاوق ہاتھ نہیں آیا رازدانی میں گھٹاگر سے لے کر تحصیل چاوق تک جیسے بزرگوں کے لیے یہ لوٹ کا اڈڑا بن چکا ہے رازدانی میں پولیس ایسے تھگوں کو تلاش کر رہی ہے اور پریشان ہے جو آئے دن بزرگوں کو نشانہ بناتے ہیں جو انسار بابر میں لگتار ہو رہے سڑک حادثوں میں سیکڑوں لوگوں کی جان جانے کے باوجود بھی یہاں کے لوگ سبق لینے کے لیے تیار نہیں ہیں کالسی صحیحہ چکراتا کے تمام روٹوں پر لوگ جان جوکی میں ڈال کر باہنوں کے اندر تھسا تھس بھر کر سفر کرتے ہیں باگشور میں اب نیا مکان بننا مشکل ہو گیا ہے شہری وکاس پرادی کرن نے نگرپالی کا باگشور کو وکاس پرادی کرن سے جوڑ دیا ہے جس کے ورحے سے ندی کنارے کے کسی بھی طرح کے نرمان کو اب سہمتی نہیں مل پائے گی تو وہی نگرپالی کا دیکھش نے سی ایم اور شہری منتری کو پتھر لکھایا اور ساتھی آنتورن کی شیطہ بھی دی ہے حدوانی میں سبزی پچھلی سرکار نے کورا نستارن کے لیے جیوک پلانٹ لگوایا تھا لیکن پلانٹ ایک دن بھی نہیں چل پایا غندگی سے لوگوں کو کافی پریشانی ہو رہی ہے کماؤ گڑوال چیمبر آف کومرس کی نئی کارگارنی کے گھٹن کے دوران ادیوگوں سے جوڑی سمسیاؤں کے مدے کو جم کر اٹھائے گیا بیٹھک میں ادیوگوں کے سامنے آرہی پریشانیوں پر بھی چرچہ کی گئی چاردہ میں آثرا کے مدنظر رودر پریاغ پر ایک کندر بندو ہے لیکن ادھکاریوں کی لاپرواہی کے چلتے رودر پریاغ تمام ایویسہوں کا دنش جھیل رہا ہے رامنگر میں بارہ جنگ کو سٹون کریشنوں کی منمانی کے خلاف پنچایت پرتندیوں اور کانگریس کارکتانوں نے دھرنا دیا جس کے بعد ون وی کاس نگم نے آر ایم نے وٹس ایپ پر گروپ میں ڈال دیا جس سے انہیں دھرنا دینے والوں کو سٹون کریشنوں والوں نے گرگیش عبد کا پریوک کیا جس سے پنچایت پرتندی اور کانگریسی بھڑک گئے شرینگر میں ہی چندن معاملے میں گھٹنا کے چار دن بعد بھی آروپی واہنچالک کی گرفتاری نہ ہونے کے بعد رستانے لوگوں میں روش ہے جس پر رستانے لوگوں نے ایس ٹی ایم کاریالے کا گھراب کر زودار نارے بازی کی پیتور اگر میں ون وی بھا کے سباگار میں ونے جیوو کے سندکشن کے لیے سمینار کا آئیو جن کیا گیا سومبار کو کینڈر وائل لائف کرائیم کنٹرول بیورو کے عدیقاریوں کے ساتھ سیما سرکشہ بھر آئی ٹی بی پی نے ون وی بھاگ کے عدیقاری موجود رہے نریزال کے کیچی مندر میں بابا نیم کرولی بابا کے تپوستھلی اور فیس بک کے سی او مارک چکربلگ ایپل کے سی او سٹیف جوپس کی پریڑنا ستھلی کیچی مندر میں پندرہ جون کو بابا کا میلہ لگے گا جس کو لے کر مندر پرشاشن نے تیاریاں پوری کر لی شہید کے کوپوڑا میں شہید ہوئے اردوار کے شید ویر شہید بہادر سنگھ تھاپا کو کھڑ کھڑی سمشان گھاٹ پر پوری سنین سمان کے ساتھ اندر سنسکار کیا گیا تھاپا ساتھ جون کو آتھنکیوں سے لوہا لیتے ہوئے گھائل ہوئے تھے جس کے بعد علاج کے دوران ان کی موت ہو گئی پیتور اگڑ کے دیو سنگھ میدان میں 18 سے 26 جون تک راستے فوٹبال پرتیوگی تک آئیو جن کیا جانا ہے جہاں سین تروندر سنگھ راوت اور زیرے کے پرباری منتری سبو دونیا پرتیوگی تک آؤتھاتن کریں گے کپل چرمہ کے پرانے ٹیم میٹس کرییٹیو ڈیریکٹر پریتی سائی موجس ان کی بہن نیتی کپل کے پرانے ٹیم میٹ علی ازگر نے اب کرشنا ابشیق کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہے یہ سب مل کر ایک نیا کومیڈی شو لانے والے ہیں جو سونی چینل پر ہی ریلیس ہوگا بریک اپ کے بعد ریلیس ہو رہی رنبیر کیٹوینا کے فرم جگہ جاسوس کو دونوں مل کا پرموٹ کرنے والی ہیں حالی میں دونوں فرم پرموشن کے لیے ایف ایم چانل کے آفیس میں بھی پہنچے تھے شاہ روکان کا 1997 میں پیریس رپ کے دوران بنائے گیا سکیچ اب نیلامی کیلئے تیار ہے اسے اوشین سن گرٹسٹ انڈین شو اون ارث ٹو میں نیلام کیا جائے گا یہ وینت 22 جون کو باندھرا فائی سٹار میں آئے و جت ہونا ہے ڈیوی کا پاتھو کون ہالی ووڈ فلم ٹروپل ایکس سیریز کی اگلے فلم ٹروپل ایکس فور میں کام کرنے والی ہیں اس کی جانکاری ٹروپل ایکس کے دیریکٹر ڈی جے کاروسو نے ٹویٹر پر دی ہے کاروسو نے اس فلم کی کہانی اور شوٹنگ ڈیٹ کے سلسلے میں آگے ہفتے اگلے ہفتے میٹنگ کرنے کی بات بھی کی کیارہ اڈوانی نے بھائی بھتی جواباد پر بولتے ہوئے کہا ہے بھائی بھتی جواباد ہر جگہ موجود ہے لیکن یہ بولی ووڈ کے باہری لوگوں کے راستے بند نہیں کر سکتا مومن میں سنیر درشن کے فلم میں ایک حسینہ تھی ایک دیوانہ تھا کا میوزک لانچ کیا گیا فلم میں سنیر کے بیٹے شیف درشن اور روپین پٹی مین لیڈ میں نصر آ رہے ہیں نتاشا فرنڈیز کو فلم ایک حسینہ تھی ایک دیوانہ تھا میں لانچ کرنے والے ڈیریکٹر سنیر درشن کا مانا ہے کہ وہ بولی ووڈ کی دیسی گرل پریانکا جیسی نہیں ہے کیونکہ دونوں کا انداز ایک دملک ہے رنویر سنگھ نے نردیشی کا نتیمہرہ کے فلم میں کیٹرینہ کے آپ کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا مانا جا رہا ہے کہ رنویر نے دیپکا اور کیٹرینہ کے کولڈ وار میں اسے وچھا مانا آجے دیوانہ نے اپنے ٹویٹر ایکاؤنٹ سے بادشاہوں کا پروموشن کرنا شروع کر دیا ہے اپنے پوسٹر کے بعد آجے نے ایک اور پوسٹر شیئر کیا ہے جس میں وہ موپر سکاف باندھی نظر آ رہے ہیں انوشکہ شرما کے اون پرڈیکشن کی تیسرے فلم پری کفز لگجواری کر دیا گیا پوسٹر میں انوشکہ شرما نے دراصل وہ ایک نئے انداز میں نظر آئی جسے انہوں نے ٹویٹر پر شیئر کیا آپ کو بتا دیں کہ یہ فلم ایک ڈرابنی فلم ہوگی بزنس پترکہ فوبز نے دنیا بھر میں سوز زیادہ کمائی کرنے والوں سٹارز کے لسٹ میں شاروخ خان سلمان کھان اور رکشی کمار کو شامل کر لیا ہے شاروخ خان کو فوبز کے لسٹ میں 65 پا جبکہ سلمان کو 71 اور رکشی کو 80 وی رینک دی گئی ہے ہالی میں لندن سے لوٹی کنگا نے منی کرنے کا میں جھانسی کی رانی کے رول میں اپنی تلوار بازی اب سیکھنا شروع کر دی ہے کنگا ہالی ووڈ میں جانے مانے اور اوارڈ ویننگ سٹانڈ ڈیریکٹر نک پاویل سے تلوار بازی سیکھ رہی ہے تلوار بازی سیکھ رہی ہے